سلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر سید عمران حیدر امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وائلنس وائلنس یعنی تشدد تشدد سے ہمارے ذہن میں بہت سے میننگز آتے ہیں لیکن آج ہم اس کو تھوڑا سا اگڈامی کے لیے دیکھیں گے پوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو اس کو آسان لفظوں میں ایکسپلین کر سکیں یا سمجھا سکیں جب ہم بات کرتے ہیں تشدد کی وائلنس کی تو پہلے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے کب ہوتا ہے اور کس کے ساتھ ہوتا ہے تو ابتدا میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں وائلنس ہے کیا وائلنس کوئی بھی ایسا عمل ہے کوئی بھی ایسا ایکشن ہے کوئی ایسی بات ہے کچھ ایسا کہنا ہے کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس سے آپ کے ذہن میں جو انٹینشن ہو جو ارادہ ہو وہ دوسرے کے جذبات کو یا اس کی صحت کو یا اس کی زندگی کو نقصان پہنچانے کا ہو یا ہام پہنچانے کا ہو ہم کہتے ہیں نا اینی ایکشن یا کوئی بھی عمل جو اس انٹینشن کے ساتھ ہے اس ارادے کے ساتھ ہے کہ دوسرے کو ہام پہنچایا جائے دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے تو اس کو ہم تشدد کہیں گے اب تشدد ہوتا کب ہے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے پوری دنیا کی ریسرچ میں کہ تشدد زیادہ تر وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر پاور ایم بیلنس ہو مثلا جب دو لوگ ہیں دو گروہ ہیں دو ممالک ہیں یا دو سے زیادہ گروہ یا ممالک ہیں یا افراد ہیں جب ان کے درمیان جو طاقت کا توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جب ان میں سے کوئی ایک کمزور ہے وہ بے شک فیزیکلی کمزور ہو یا ذہنی طور پر کمزور ہو یا اس کے پاس سکل کی کمی ہو جب بھی یہ کمزوری یا یہ ایم بیلنس آئے گا ایک طرف طاقت زیادہ ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب بھی ڈیفرنس آف اپینین آئے گا جب بھی اختلاف ہوگا اگر میرے مقابلے پہ سامنے کھڑاوا انسان مجھ سے کمزور ہے وہ بے شک ایکنومکلی کمزور ہے یا معاشی طور پر کمزور ہے یا فیزیکلی کمزور ہے مثلا جسمانی طاقت میں کمزور ہے یا پھر میرے پاس کوئی ایسی سکیل ہے جو اس کے پاس نہیں ہے تو جب بھی ڈیفرنس آف اپینین آئے گا اختلاف رائے آئے گا میں پہلے تو شاید اس کو سمجھاؤں یا بات چیت کروں لیکن فورا نہیں یہ نیچرل ہے کہ انسان اس طاقت کو استعمال کرتا ہے ممالک بھی اس طاقت کو استعمال کرتے ہیں بہت سے مثالیں دی جا سکتی ہیں جو آگے بڑھ کر ہم آپ کو دیں گے لیکن ابھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پاور ایم بیلنس ہے اس کی بنیاد پر جو تشدد ہوتا ہے وہ کتنی شکلوں میں ہوتا ہے یا کتنے قسموں کا ہوتا ہے اور یہ تشدد جو کہ پھر زیادہ ترکیز بنیاد پر ہے اس احساس کے بنیاد پر ہے کہ میں طاقتور ہوں وہ میاں بیوی میں میاں کو یہ لگتا ہے ہزبنڈ کو یہ لگتا ہے ٹیچر اور سٹوڈنٹ میں زیادہ تر ہمارے کلچر میں استاد کو یہ لگتا ہے وہ طاقتور ہے ماں باپ کو جب بچوں کے کمپیریزن میں دیکھا جاتا ہے تو ماں باپ طاقتور ہوتے ہیں جب تک بچہ بڑا نہیں ہوا ہوتا تو زیادہ ترکیز تشدد کس طرف جا رہا ہے اب ان مثالوں سے ہمیں خود سے تھوڑا سا کلیر ہو رہا ہوگا جب ہم اس کی اقسام کی بات کرتے ہیں تو پھر شاید ہم تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں تھوڑا سا زیادہ کلیر ہو کے اس پر روشنی ڈال سکیں اور کچھ اگزامپلز یا مثالوں کی مدد سے مزید آگے بڑھیں گے تو سب سے پہلی قسم جو سامنے آتی ہے وہ تو مار پیٹ لڑائی جھگڑا ہے نا تھپڑ مارنا کسی کو ڈنڈا مارنا یہ سارا کچھ کیا ہے یہ سا بات ہے جسمانی تشدد میں اس کو انگلیش میں ہم فیزیکل وایلنس کہتے ہیں مگر جب بھی ہم تشدد پر بات کر رہے ہوں اس پر کام کر رہے ہوں اس کے حوالے سے سوچ رہے ہوں تو زیادہ تر لوگ یہاں پر آ کر رک جاتے ہیں اور ذہن میں یہی آتا ہے کہ تشدد صرف مار پیٹھا ہے یا جسمانی نقصان پہنچانا ہے یا جسمانی طور پر کیا جا سکتا ہے مگر اس سے کہیں آگے تشدد کی اقسام ہے جو کہ شاید بہت سی سیچویشنز میں اس سے زیادہ نقصان دے ہوتی ہیں جب ہم جسمانی تشدد سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر جو بنیادی طور پر پہلی قسم سامنے آتی ہے سب سے اہم وہ کون سی ہے جس کو ہم ایموشنل وایلنس کہتے ہیں یا سم ٹائم کچھ لوگ بعض اوقات سائیکلوجیکل وایلنس کہتے ہیں ایموشنل وایلنس کے ایموشنل وایلنس ہم بعض اوقات جانتے بھوچتے ہوئے بعض اوقات انجانے میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی کلاس میں اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ میاں بیوی آپس میں بعض اوقات دوستوں میں اور بعض اوقات اپنے دیگر تمام رشتوں میں ایموشنل وایلنس کو نہ سمجھتے ہوئے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم دوسروں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو سمجھنا ضروری ہے یہ ایموشنل وائلنس کب کب ہوگا کیسے کیسے ہوگا تو اس پر ہم ایک الہدہ سے بھی لیکچر ہوتیں گے ایک الہدہ سے بھی ڈیٹیرل ڈسکرشن ہوگی مگر آج اس سیشن میں ہم صرف اتنی بات کریں گے کہ جب ہم کسی سے ایسی بات کرتے ہیں جس میں تضحیق کا انصر ہوتا ہے جس میں کسی کو کم تر کسی کو برتر کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کی ذات کو لے کر کہ یار تمہاری ذات شاید چھوٹی ہے کسی کے ماں باپ کے پروفیشن کو لے کر یا اس کے اپنے پروفیشن کو لے کر کہ تم جو کام کرتے ہو نا وہ کام شاید کم عزت والا ہے یا شاید کوئی دوسرا کام زیادہ عزت والا ہے کسی کے پیسے اس کی دولت یا اس کی غربت کو لے کر جب ہم ہمارے رویے میں فرق آتا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں بچوں کے سامنے کسی ایک بچے سے کہ یار باقیوں کو دیکھو تم سے اتنے اقل مند ہے تم نہ لائک ہو یا میرا بچہ بڑا بے وقوف ہے فلان رشتہ داروں کے بچے تو بہت سمجھ دار ہیں یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہم انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا ہمارے بچے ہمارے کاؤنٹر پارٹ ہمارے گھر میں رشتہ داروں جس سے بھی ہم بات کر رہے ہیں اس کے ذہن پر بعض اوقات بہت منفی اثر پڑھ رہا ہوتا ہے اور اگر بچے یا نوجوان کی نظر سے دیکھیں تو اس کی پوری سوشلائزیشن اس کی پوری شخصیت جو بن رہی ہوتی ہے اس پر منفی اثرات پڑھتے ہیں اور وہ منفی اثرات شاید ساری زندگی تک چلے جاتے ہیں اور وہ کہاں تک جاتے ہیں ہم ایمیجن بھی نہیں کر سکتے ایک بچے کو جب ہم کم طریقہ احساس پانچ سات دس سال کے عمر میں دیتے ہیں تو جب وہ بڑا ہوتا ہے انتحان دینے جاتے ہیں انٹرویو دینے جاتے ہیں نوکری کے لئے انٹرویو دینے جاتا ہے تو یہ جو کم طریقہ احساس ہے کہ شاید میں اچھی انگریزی نہیں بول سکتا یا شاید میری شکل بہت اچھی نہیں ہے یا شاید میں موٹا ہوں یا موٹی ہوں یا میرا قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم انجانے میں یا بعض وقت جانتے بوچتے ہوئے بھی اپنے افراد کو کہہ رہے ہوتے ہیں جس سے ان کے ذہن پر نیگیٹیو اثرات پڑتے ہیں ہم منفی اثرات پڑتے ہیں اور ابھی ہم جہاں سے بات توڑی تھی کہ پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں جاب کو انٹرویو دینے جاتے ہیں کہیں کسی رشتہ دار کے گھر میں جاتے ہیں کہیں لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے بعض وقت عدالت میں جاتے ہیں وہ کانفیڈنٹلی بات نہیں کر پاتے ان کو اپنی ذات میں وہ کمی دیگر شعبوں میں بھی نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور قسم کا تشدد ہے ایک اور قسم کا وائلنس ہے جو کہ عام طور پر ہم شاید وائلنس کنسیڈر نہیں کرتے وہ کونس ہے وہ ایکنومک وائلنس معاشی طور پر معاشی طور پر جب ہم کسی کے حقوق سلب کرتے ہیں اگر میں ایک امپلائر ہوں ایک دفتر کا مالک ہوں یا دفتر کا ایک بڑا فیصلہ کرنے والا افسر ہوں اور دوسری طرف میں ایک امپلائر ہوں ایک کام کرنے والا انسان ہوں ان دونوں صورتحال کو ذہن میں رکھیں اگر میں ٹائم پر تنخواہ نہیں دیتا یا اگر میں تنخواہ پوری نہیں دیتا اپنے امپلائر کو تو میں کیا کر رہا ہوں میں یہ بھی اس پر تشدد کر رہا ہوں اس کو اگر ٹائم پر تنخواہ نہیں ملے گی اس کی بہت سی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی اور ہم ایسا کرتے ہیں ہم اپنے آفیسز میں بیسے ہوتے ہوئے بھی تھوڑا سا لٹکا کر رکھتے ہیں تنگ کر کے کسٹوں میں پیمنٹ کرتے ہیں دوسری کی زندگی میں اسے بہت نیگٹیب اثر آتا تھے دوسری طرف یہ صرف امپلائر یا امپلائر یا صرف ایک کام کرنے والے اور ایک مالک کے درمیان رشتہ نہیں ہے یہ ہمارے گھروں میں بھی ہے یہ ہمارے دوستوں کے اندر بھی ہے گھروں میں کیسے مثلا میری جیب میں پیسے ہیں اور میرے گھر میں میری وائف کو میری ماں کو میری والد صاحب کو پیسے ضرورت ہیں کسی کام کے لئے اور وہ جائز کام ہے اور میں دے سکتا ہوں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے فوراں دینا شروع کر دیا تو شاید عادت بن جائے گی ہم روکتے ہیں ہم تنگ کرتے ہیں یہ بھی ایک نومک وائلنس ہے جس کا ذہنی اثر بھی ہوتا ہے اور جس سے بنیادی ضروریات بھی باز وقت پوری نہیں ہو پاتی تو اگر ہم آگے بڑھیں تو ایک نومک وائلنس کے علاوہ وربل وائلنس ہے زبانی دور پر چیخنا چلانا اونچی آواز میں بات کرنا ہم اونچی آواز میں جب بھی ہمیں لگتا ہے ہم تھوڑے سے طاقت ہوئے رہے ہیں ہم اپنے بچوں سے پھر وہی اگزامپلز میں بار بار ریپیٹ کروں گا بچوں سے سکول میں گھر میں آفس کے اندر ہماری آواز اونچی ہو جاتی ہے اور یہ اونچی آواز ہے یہ اونچی آواز ہم کیوں بولتے ہیں ایسا دوسرے کو پریشان کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں اور خاص کر بچے اور نوجوانوں پر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے ہم پریشر میں آ جاتے ہیں جب ہم آفس میں جاتے ہیں شاید کسی کو حق نہ بھی ہم سے اونچی آواز میں بات کرنے کا لیکن بچمن سے سیکھ لیا ہے کہ اگر غلطی کریں گے تو اونچی آواز میں بات ہوگی اور اس اونچی آواز کے اندر پھر ہم اپنے بنیادی حقوق بھی بعض اوقات سلب کر لیتے ہیں بعض اوقات ہم جائز بات پر بھی خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ چیخنا چلانا ڈانٹنا اونچی آواز میں بات کرنا یہ کیا ہو گیا وربل وائلنس ہو گیا اس کے بعد ایک اور ٹائپ پر میں تھوڑی سی بات کروں گا مزید ہم آگے بڑھیں گے تو ڈیٹیل میں جائیں گے وہ کیا ہے وہ ایجنسی تشدد ایجنسی حراسانی سیکشل وائلنس یہ وہ قسم ہے تشدد کی کہ جو شاید ہم سب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں برداشت کرتے ہیں بے شک ہم لڑکاؤں اور لڑکیوں بے شک ہم بچے ہوں یا ہم بڑے ہوں کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے اور شاید ہر جگہ پر ہمارے سامنے آتا ہے مگر یہ وہ وجہ ہے جس پر بات کرتے ہوئے شاید یا ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے یا ہم ڈرتے ہیں یا ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ اس پر بات کی کیسے جائے جنسی تشدد کی کن شکلوں میں ہے دیکھئے سکول کے اندر گھر کے اندر گلی میں ہماری بچیاں ہمارے بچے جب باہر نکلتے ہیں بعض وقت ہمارے اپنے رشتے دار ان کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں جب ایک بچی سکول جا رہی ہوتی ہے آفس جا رہی ہوتی ہے کہیں بھی جا رہی ہوتی ہے اس کو لوگ اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ شاید اتنا انکمفرٹیبل کر دیتے ہیں دوسرے کو کہ اس کو چلنا بھول جاتا ہے اس کو مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے بات کرتے ہوئے اس طریقے سے گھورنا اس طریقے سے جملے بولنا کہ جسے کسی کی تذہیر کو بعض وقت ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرے کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے ٹچ کرنا کچھ ایسا دکھانا اب شاید اس سے زیادہ تفصیل میں ہم خود سمجھ دار ہیں بیٹ ٹچ کیا ہے کس طریقے سے ٹچ کیا جاتا ہے ہماری ٹرانسپورٹ کے اندر جہاں رش ہوتا ہے بازاروں میں کس طریقے کے جملے بولے جاتے ہیں بعض وقت تعریف ایسے کی جاری ہوتی ہے کہ دوسرے کی تذہیر کو رہی ہوتی ہے بچے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں اور یقین مانئے یہ اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ ہر سیچوشن میں ہو رہا ہے ہمارے دفاتر میں ہو رہا ہے ہمارے سکولوں میں ہو رہا ہے یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے ہمارے ملک میں روزانہ دس سے بارہ بچے جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں اور یہ وہ نمبر ہے جو اخباروں میں ریپورٹ ہوتا ہے لیکن اس پر بنیادی بات جو ہر وقت کرنا ضرور ہے وہ کیا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں اپنے بچوں اپنی وائف بیوی اپنے گھر کے چھوٹے بڑھوں کہ اندر ایک چیز کہ ہم نے عادت ڈال لی ہے کہ وہ اگر کچھ ایسا فیس کر رہے ہیں تو وہ جن پر اعتبار کرتے ہیں وہ ماں باپ ہوں بعض اوقات وہ ٹیچر ہو بعض اوقات کوئی دوست ہو ان سے بات ضرور کریں کیونکہ بعض اوقات بچیاں اس ڈر سے بات نہیں کرتی کہ اگر گھر بتایا تو سکول جانا نہ بند ہو جائے دفتر جانا نہ بند ہو جائے بچے اس ڈر سے بات نہیں کرتے کہ بیزتی ہوگی مردانگی کا بھی ایک تصور ہے نا تو جس کی وجہ سے وہ اس کو ریگولر فیس کر رہے ہوتے ہیں ہم نے کن کن چیزوں کو خیال کرنا ہے سب سے پہلے چیزیں کہ کسی نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا یا برا کیا ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تو نے کچھ ایسا کیا ہوگا تم نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی تم نے ہی کوئی موقع دیا ہوگا تم نے ایسے کپڑے کیوں پہنے اگر بچیوں کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تم نے دیکھا کیوں تم نے جواب ہی کیوں دیا یہ وہ چیزیں ہیں جو ظلم ہے کسی بھی انسان کے ساتھ کرنا جب وہ تشدد کا شکار ہو اور ہم اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ گھر میں یہی کرتے ہیں روتا ہوا باہر سے آتا ہے کہ فلاں بچے نے مارا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تو نے ہی کچھ کیا ہوگا تمہاری ہی کوئی غلطی ہوگی تم بہت شرارتی ہو وہ ہو سکتا ہے اس مرتبہ اس نے کچھ نہ کیا ہو یہ جو بلیم ہے یہ اس بچے سے نہیں شروع ہوتا یہ کہاں تک جاتے ہیں یہ وہاں تک جاتے ہیں کہ پھر کسی کے ساتھ بہت بڑا ظلم بھی ہو جاتا ہے زیادتی ہو جاتی ہے سیکشل ابیوز ہو جاتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں نہیں اسی کا کوئی قصور ہوگا شاید اس نے کوئی موقع دیا ہوگا یہ ایک طرح کا ظلم ہے جو کہ ہم نے نہیں کرنا اس کے علاوہ ہم نے ٹرسٹ کرنا ہے یہ نہیں کہنا کہ تم سچ بول رہے تم جھوٹ تو نہیں کہہ رہے کیونکہ اکثر اس طرح کے سیچویشنز میں اپنے شریک ہوتے ہیں وائلنس ایٹی پرسن سے زیادہ کیسز میں اپنے لوگ کرتے ہیں اپنا استاد اپنے رشتے دار اپنے کزن کوئی بھی رشتہ میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن بڑے کلوز رشتے بھی انوال ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی تو یہ غلط فہمی کا احساس نہیں دلانا اور جو کام کرنا ہے وہ صرف دو جملے ہم نے کہنا ہے ہمیں تم پر ٹرسٹ ہے اور ہم کوشش کریں گے تمہاری مدد کریں ہم کوشش کریں گے تمہارا ساتھ دیں تو اتنا میں کہنا چاہ رہا تھا اور امید ہے یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور اگر مزید اس سے متعلق آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج کو ویزٹ کیجئے وہاں پر اس طرح کی دیگر ویڈیوز بھی دستیاب ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ Thank you very much موسیقی